بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظیم طلبہ میں قصدر مصبور کا کیچر عبدالخالق آپ سے مخاطب ہوں آج میں پنجم کلاس کی اسلامیات پنجم کلاس کی اسلامیات باپ دوں سبقن بقتین سبقن بقتین سنت نبی کی اہمیت سبقن نام کیا ہے بیٹا سنت نبی کی اہمیت یہ میرے لیکچر نمبر ایک ہے اس کا پہلا سوال ہے سفر نمبر چوبیس نکالیں بیٹا سفر نمبر چوبیس نکالیں نکال لیا سوال نمبر ایک ہے حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا سواب پھر تمہارا سننے حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا تو اس کا جواب بیٹا میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں صرف مقصد جواب ہے حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی کا راستہ بتایا ہمیں نیکی کا راستہ بتایا بیٹا اپنی سواب دیکھیں سفر نمبر چوبیس نکالیں کہ سنت سے کیا مراد ہے سنت سے کیا مراد ہے بیٹا اس کا جواب آیا ہے سفر نمبر بائیس پہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو سنت کہتے ہیں بیٹا سفر نمبر چوبیس نکالیں سوال وقت تین ہدایت کی توفیق کیسے لوگوں کو ملتی ہے تو اس کا جواب ہے بیٹا سفر نمبر چوبیس پہ ہے ہدایت کی توفیق صرف ایسے انسان کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو سوال وقت چار سفر نمبر چوبیس نکالیں بیٹا سوال نمبر چار انسان کا دل کب خالی ہوتا ہے اس کا جواب ہے جس طرح انسان اپنے خالق اور پرندگار کو گھول جاتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے بیٹا یہ سفر نمبر چوبیس پہ ہے اس کا جواب کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے خالق اور پرندگار کو گھول جاتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے پانچمہ سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مسلمانوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے یہ سفر نمبر چوبیس پہ ہے سفر نمبر چوبیس پہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مسلمانوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے تو اس کا جواب بیٹا ہے سفر نمبر تئیس پہ سفر نمبر تئیس نکالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی مسلمانوں کے لیے بہت نمبر کی حامل آئے اگر ہم سنت جبنی پر عمل پیرا ہوں گے تو جنیا آفرت میں کامیاتی یقین ہی ہے جھر پاپاہ جاتا ہوں سفر نمبر چوبیس نکالیں سفر نمبر تئیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی مسلمانوں کے لیے بہت نمبر کی حامل آئے اگر ہم سنت جبنی پر عمل پیرا ہوں گے تو دنیا آفرت میں کامیاتی یقینی ہے بیٹھائیے آپ نمبر ایک میرا مکمل ہو گیا یہ آپ کے خودصف سواب تھے جن کے جواب میں لکھوا دیئے آپ اپنی کامیوں کو لکھ لیں اور جب یہ سبب میرا مکمل ہوگا تو پھر آپ کو سوالات بنا کے گھروں میں بھیجئے جائیں گے ان کے جوابات دیکھ کر آپ پسکر میں چمک کریں گے اور پھر اسازہ گرام چٹ کریں گے ممالینا اللہ براہ و المبین